الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام اسلامیک لاؤ سیریز کے تحت ہم لاؤ گارڈینشپ کور کر رہے ہیں آج کا فوکس ہے ٹائپس آف گارڈینشپ یعنی ولایت کی خصمیں ساتھ میں ہم شرائط و ولایت بھی فوکس کریں گے دیکھیں سب ٹاپکس اس طرح سے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنڈیشنز فور دی گارڈینشپ یعنی شرائط و ولایت اس کے بعد ٹائپس آف گارڈینشپ یعنی ولایت کے خصمیں ولایت میں بیسیکلی دو خصمیں ہیں ایک ہے گارڈینشپ بائی فورس جس کو ولایت اجبار کہتے ہیں اور ایک ہے گارڈینشپ بائی چوائز جس کو ولایت ندب و استحباب بھی کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنڈیشنز فور دی گارڈینشپ یعنی کسی ولی کی ولایت کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں دی گارڈینشپ بھی مسلم سین ایڈلٹ یعنی ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم ہو سین ہو یعنی آقل ہو سمجھ بوجھ رکھتا ہو بالی ہو آزاد ہو بلاگ نہ ہو اور بارس ہو ہنس اگر کوئی لڑکی مسلم ہو لیکن باپ نون مسلم ہو تب اس کے باپ کی ولایت کا حق ختم ہو جاتا ہے similarly if a woman's son is a minor then he cannot be the guardian اور اور اینی مل ایگنٹ who is lunatic cannot be the guardian یعنی اگر کوئی خاتون کا بیٹا نابالک ہو تو وہ اس کا ولی نہیں ہو سکتا اسی طرح سے کوئی مل ایگنٹ ہو یعنی کوئی وارث ہو جو اسبہ کی کیاٹگری میں آتا ہو لیکن مجنوب ہو یعنی پاگر ہو تو وہ بھی اس خاتون کا ولی نہیں ہو سکتا likewise if the father has assigned an executor جس کو وسی کہتے ہیں he cannot be the guardian یعنی اگر باپ نے اپنی وسیعت کو execute کرنے کے لئے کسی شخص کو executor کی position دیتا ہے تو وہ وسیعت تو execute کرے گا لیکن وہ شخص کی اولاد کا وہ guardian یعنی ولی نہیں ہو سکتا چونکہ شرائط ویلایت میں یہ ضروری ہے کہ ولی وارث ہو اب فوکس کرتے ہیں types of guardian ship پر یعنی ولیت کی قسمیں guardianship is of two types بنیادی طور پر guardianship two types کی ہوتی ہے یعنی دو خسمیں ہیں اس میں they are guardianship by force پہلی ہے guardianship by force جس کو ولایت اجبار کہتے ہیں یعنی جبرن ہوئی ولی کا حق ادا کرتا ہے دوسری خسم ہے guardianship by choice جس کو ولایت ندب استحباب بھی کہتے ہیں جو کہ preferable ہے ان کی تفصیل ہم آگے دیکھتے ہیں فوکس کریں گے guardianship by force پر یعنی ولایت اجبار کیوں جبرن ولی کو ولی بننا پڑا اس کی تفصیل دیکھتے ہیں in case of ولایت اجبار that is guardianship by force the marriage can be arranged by the guardian without the permission and consent of the bride یعنی ولایت اجبار کے معاملے میں نکاح ولی arrange کر سکتا ہے اس کے لئے نہ تو اس کو لڑکی کی permission کی ضرورت ہے نہ اس کی رضا مندی کی ضرورت ہے the guardian can arrange her marriage wherever he wills it will be valid جہاں ولی مناسب سمجھے اس لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے اور یہ نکاح valid رہے گا اس کی وجہ یہ ہے یہاں آگے تفصیل بتا رہے ہیں for a minor or a lunatic girl or boy the guardian has the right of becoming guardian by force without their consent the guardian can arrange the marriage یعنی اگر اولاد نابالی ہو چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا اگر اولاد lunatic ہو یعنی مجنوع ہو تب ولی کو حق پہنچتا ہے کہ جبران اس کا نکاح اپنی مرضی سے جہاں مناسب سمجھے کرے اس کے لئے اس کو اپنی اولاد کی consent یعنی ضروری نہیں اب فوکس کرتے ہیں preferable guardianship پر جس کو ولایت ندب و استحباب بھی کہتے ہیں یہ دراصر preferable ہے پسند دیدہ ہے in case of ولایت ندب that is preferable guardianship marriage cannot be contracted by the guardian without the permission and consent of the adult virgin یعنی اس خصف کی ولایت میں بلی نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بالی کماری لڑکی کی مرضی نہ معلوم کر لے اور جب تک کہ اس کی permission نہ لے لے this rule applies even if the adult girl is not a virgin یہ رول اس وقت بھی لاغو ہوگا جبکہ بالک لڑکی virgin نہ ہو یعنی وہ اگر متعلقہ ہو یا بیوہ ہو تب بھی یہ رول apply ہوگا however the adult virgin can if ship will permit the guardian to her marriage یعنی adult virgin کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ولی کو اجازت دے کہ وہ اس کا نکاح ارینج کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی